دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائیب تو سید سات قادری اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت کیا ہے الگ ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا الگ الگ شریعت اور واضح راہ تو قرآن مجید کی ان آیات احادیث اور عبارات یہ جو آتی ہیں ان سے علماء نے یہ سادی کنسائس جو آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو عقائد اور اصول تمام انبیاء میں مشترک ہیں وہ کیا ہیں توہید رسالت قیامت جزا سزا اللہ کی تعظیم اس کے شکر کا واجب ہونا قتل اور زنا کا حرام ہونا ان کا نام دین ہے اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکام بتایا وہ شریعت ہے ان کو مدون کرنا ان کو کمپائل کرنا یہ ملت ہے سمجھ لیں آپ ان کو اور امام اور مجتحد نے کتاب اور سنت سے جو احکام لیئے ہیں مستمبت کیئے ہیں ان کا نام مذہب ہے اور مشائق وہ جو مشائق طریقت نے جو عراد اور وظائف کے مخصوص طریقے بتائے ہیں ان کا نام مسلک اور مشرب ہے اور کسی مخصوص درزگاہ کے نظریات کا نام مکتبہ فکر ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ بہت ٹرمنالوجیز ہیں جو ہمارے ہاں خلط ملت کر دی جاتی ہیں تو ایک دفعہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ جو عقائد اور اصول تمام انبیاء میں مشترک ہیں وہ دین ہے تو جب دین کی تکمیل ہو گئی تو وہ دین کی تکمیل وہی تھی جو ہر نبی کے زمانے میں دین کے جو عقائد وہ اس کی تکمیل ہو گئی اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکام بتائے وہ شریعت ہو گئی تو شریعت موسوی تھی پھر شریعت محمدی ہے اور ان کو مدون کرنا یہ ملت ہے ان کی تدوین ہو گئی ان کو مندبد کر دیا گیا جو مشکل ایک ورڈ ہے مدون اور مندبد کرنا مین نون ضاد باطا یہ ملت ہو گئی اور امام اور مجتحد نے کیا کام کیا جب آپ کہتے ہیں آئمہ اور مجتحدین یہ کرتے کیا ہیں انہوں نے کتاب اور سنت سے جو احکام تھے ان کا استمباد کیا ان کو سمجھا اخص کیا لیا اور امت کو سمجھایا کہ کتاب اور سنت میں یہ جو احکامات ہیں یہ اس مسئلے کا حل ہے تو وہ جو انہوں نے حل بتائے وہ حل بتاتے 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 کیا ہوا وہ ایک مذہب ہو گیا تو مذہب حنفی مذہب شافعی اسی طرح مذہب مالکی مذہب حملی یہ سب قرآن اور سنت ہی سے استمباد کرتے ہیں وہ بار سے نہیں لاتے چیزیں اور یہ پھر اہل سنت والجماعت کا منحج بن گیا اور جو اس سے انحراف کرے گا اس کے بارے میں آپ کو آج درس دے چکا ہوں کہ وہ پھر گمراہ ہے اور اسی طرح مشائقِ طریقت یہ طریقت کے جو شیوخ ہوتے ہیں یہ بھی کوئی دین سے باہر کی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کو بھی قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یوزکیہم کہ وہ نبی جو ان کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کرتے ہیں اللہ سے بندے کو جوڑتے ہیں تو مشائقِ طریقت ان کا کامی یہ ہے کہ بندے میں سے قدورتوں کو نکال کر اور رب سے جوڑنا روحانیت پیدا کرنا جو سو ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ جو حق پر ہے ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ عراد اور وظائف کے ذریعے اللہ اور بندے کی تعلق کو جوڑتے ہیں تو پھر آگے اس کا مسلک اور مشرب بنتا رہتا ہے اور اسی طرح کسی مخصوص درسگاہ کے نظریات کو مکتبہ فکر کہتے ہیں کہ اس مکتبہ اس مکتب آپ سمجھ لیں کہ آفس دفتر سمجھ لیں بیسک میننگ یہاں پر اس فکر کو پروان چڑھایا گیا تو یہاں سے جو لوگ نکلیں گے وہ اس فکر والے ہوں گے تو مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں نا ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں شریعت کے اعتبار سے محمدی ہیں مذہب کے اعتبار سے ماتوریدی اور ہنفی ہیں اور مسلک اور مشرب کے اعتبار سے قادری ہیں اور مکتبہ فکر کے لحاظ سے بریلوی ہیں تو اب یہ عبارت جو ہے یہ آپ کے تمام پرابلمز کو حل کر دے قبید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ تمام چیزیں جو انجینئر مرزا جیسے لوگ خلط ملد کر دیتے ہیں آپ کے دماغ میں یہ کلیر ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں